تو آج ہم سیکھ رہے ہیں سمارٹ آرٹ تو سمارٹ آرٹ میں ویسے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے جیسے شیپس ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس شیپس کی ایڈوانس فارم ہے جس کا نام ہے سمارٹ آرٹ ٹھیک ہے اب سمارٹ آرٹ کیا کام کرے گا جو کام ہم شیپس سے لے رہے تھے اس میں ہمیں تھوڑی زیادہ مشکل ہو رہی تھی ان کو آرینج کرنے میں ان میں ٹیکس ٹالنے میں سمارٹ آرٹ وہ کام ہمارے لیے آسان کرتے گا کس طرح سا کرے گا دیکھئے گا جیسے ہم سمارٹ آرٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آلریڈی بنے بنائے کچھ موڈلز ہیں جو شیپس سے بنے بنائے اس میں دے دیے گئے ہیں یعنی ان شیپس سے ملا کے یہ موڈل بنا دیا شیپس سے ملا کے یہ موڈل بنا دیا شیپس سے ملا کے یہ موڈل بنا دیا یہ سارے موڈلز جو ہیں ان پر ڈیفرنٹ سے بنا کے دی دیئے گئے ہیں اب اسی مارڈلز کے ذریعے آپ جو ہیں آپ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں معاملات کو سٹ کر سکتے ہیں اب اس کے all جو سمارٹ شیپس ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہیں اگر آپ لسٹ پہ کلک کریں گے تو لسٹ سے ریلیٹڈ سارے مارڈلز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لسٹ سے ریلیٹڈ سارے مارڈلز یہاں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو بھی لسٹ کے مارڈلز ہیں وہ یہاں دیکھ پا رہے ہیں اور اس کے علاوہے پروسس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ سارے پروسس سے ریلیٹڈ مارڈلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سائیکلنگ کو دیکھیں گے تو یہ سارے سائیکلنگ کے مارڈلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ہرارکی کو دیکھیں گے تو یہ سارے ہرارکی کے مارڈلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ریلیشنشپ کے مارڈلز ہیں اب کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہے اسے سمارٹ شیپ میں یا سمارٹ آرٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹریکس سے ریلیٹڈ ہے پریرامیٹ سے ریلیٹڈ ہے پیکچر سے ریلیٹڈ ہے یہ سارے پیکچر سوالے موڈل ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور office.com پہ جائیں گے تو یہ اور 9 موڈل بھی آپ کو مل جائیں گے تو یہاں پر ابھی ہم چلتے ہیں اور اس کو یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو ایک handling سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے handle کرنا ہے تو یہاں سے ہم list والے موڈل پہ جا کے ایک simple سا یہ والا موڈل لیتے ہیں اور اس کو click کر کے کیا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے آگے ایک موڈل بناوا آ گیا میں اس کو zoom out کر لیا اب یہاں پہ جب ہم click کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے جیسے ہم smart art پر click کریں گے مطلب یہاں پہ ہم click کریں گے smart art پر تو یہ ہمارے سامنے دو tip آئیں گے ایک smart art design اور ایک format کا format کا tap تو وہی ہے جو ہم نے بھی shape کے ساتھ پڑھا تھا ٹھیک ہے smart art design کا tap تھوڑا different ہے اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ smart art styles ہیں یہاں پہ click کر کے آپ different styles اس کے پر apply کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ style ہم لگا سکتے ہیں اس کے پر ٹھیک ہے اور دوبارہ سے کوئی style دوبارہ لگانا چاہے سیدھا کر سکتے ہیں یہاں سے اچھا اس کے بعد دوسرا اس کے option ہے colors کا تو یہاں سے آپ اس کے color combination کو بھی change کر سکتے ہیں جو بھی colors چاہیے ہیں یہ دیکھیں یہاں اس کے بعد پھر آپ کے پاس اکلا option ہے layout کا مضبط بھی آپ نے یہ والا layout لیا تھا آپ اس کو change کر لیں اس کے اندر یہ اس میں change ہو جائے گا without losing data data آپ کو وہیں رہے گا جو بھی آپ لکھیں گے اس کے اندر تو ابھی ہم دوبارہ سے یہ والا layout لے لیں دیں اچھا reset graphic کریں گے تو جیسے یہ پہلا تھا ویسے ہی ہو جائے گا جو بھی آپ نے changes کیوں گی وہ اس میں سے ہتم ہو جائیں گی تو یہ ایک تو different اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اب آتے ہیں اس کی handling پر create graphic ٹھیک ہے یہ والا panel کیسے کام کرے گا اور یہ جو type your text here یہ کیسے کام کرے گا type your text یہ والا جو pane ہے basically یہ task text pane وہ یہاں سے open ہوا ہے اس task pane کو on کریں گے off کریں گے یہاں سے ہو سکتا ہے اب ان کی controlling دو طرح سے ان کے اندر اگر text لکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پہ یہاں klik کریں اور یہاں پہ text لکھ دیں سپوسٹو بھی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا computer یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا سپوسٹو بھی laptop اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا سپوسٹو بھی smart phone ٹھیک ہے اب اس طرح سے آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ کو مزید اگر اسے boxes چاہیے تو آپ کہاں box چاہیے آپ کو وہاں klik کریں گے جیسے اس کے بعد چاہیے تو یہاں klik کریں گے اس کے بعد چاہیے تو یہاں پہ klik کر کے آپ جائیں گے add shape اور کہیں گے add shape after جیسی klik کریں گے اس کے اوپر تو دیکھیں اس کے بعد ایک اور box ایڈ ہو جائے گا اس سے پہلے چاہیے تو اس پہ klik کریں گے اور کہیں گے add shape اور add shape before تو دیکھیں اس سے پہلے ایک shape ایڈ ہو جائے گا تو اس طرح ہر شیپ کے ساتھ آپ کوئی شیپ اس کے پہلے اور کوئی بات میں ایڈ کر سکتے ہیں اب شیپ ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے اس شیپ پہ کلک کریں گے اور کیبورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن نبائیں گے جس پر ڈیل یا ڈیلیٹ لکھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ لکھا سب سے اچھی بات یہ دیکھیں کہ اندر خود ہی ایڈجیسمنٹ ہو رہی ہے اب common computers ہیں یہاں میں نے یہاں پہ اور یہ computer laptop اور یہ سب لکھا تو میں نے یہاں سے computer کو ہٹایا اور یہاں پہ لکھ دیا desktop ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ desktop laptop اور smartphone اس کے sub component بن جائے تو کیا کریں گے اس پہ کلک کریں گے اور اس کا sub component اس کو بنانا ہے تو اس پہ کلک کر کے اس کو کہیں گے demote شڑھیweise 봐요 لوگ اس کو بنانا ہے تو کیا کریں گے اور اس کو بنانا ہے تو کیا کریں گے یہ یہ سارا اس کے اندر ڈاکرے آپ سب کو واپس سے الارگھر کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے cکلک کریں گے اور کیا کہیں گے promote پھر دوسرے والے پہ کلک کریں گے کیا کریں گے promote پھر اخری پر کلک کریں گے اور کیا کریں گے promote تو یہ ا толہ سے الگ pm abkeepereon اس کو اس میں demote کر دیں اس سے پہلے والے میں ڈیموٹ ہوگا وہ مطلب اس کے ساتھ ڈیموٹ کرنا ہے تو اس پہ ڈیموٹ اس پہ ہو جائے گا اب یہاں پہ ڈیموٹ کر کے اس کو ہم کیا کریں گے پروموٹ تو یہ پروموٹ ہو جائے گا یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو کلک کریں گے پروموٹ تو یہ یہاں پہ پروموٹ ہو جائے گا صحیح یہ بھی سمجھ میں آگئی پر اچھا اب آتے ہیں left to right پہ یہ کیا ہوگا جو بھی left وارا ہے text boxes وہ right پہ چلے جائیں گے اور right والے جو text boxes ہیں پہ کہاں چلے جائیں گے left پہ چلے جائیں گے یہ دیکھیں left to right to left to right left right left left right اس طرح سے کر سکتے ہیں اب آتے ہیں move up and move down پہ اب اس سے کیا ہوگا مثال کے طور پہ اس والے کو ہم کلک کریں گے اور اس کو کہتے ہیں move down تو یہ دیکھیں نیچے آگے چلا جائے گا پھر move down پھر move down پھر move down یہ آگے چلا جائے گا اب اس کو دوبارہ سے پہلے لانا ہے تو move up move up move up اس طرح سے یہ پیچھے travel کرے گا تو آپ اس کو اس طرح سے اس کی repositioning بھی کر سکتے ہیں اب یہ سارے کام جو میں نے آپ کو یہاں سے کر کے بتایا ان سارے کام کو ہم یہاں سے بھی perform کر سکتے ہیں کہاں سے click کریں گے اور click کر کے ہم جائیں گے smart art design میں اور task plan سے بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں سے کیسے کر کے بتاتا ہوں یہ میں نے click کیا ہر ایک bullet کا ایک text box ہے میں نے یہاں سے backspace دبایا سارے کے سارے یہاں سے کیا ہو گئے اب دیکھیں smart art کے اندر یہ فائدہ ہے کہ box اپنے size کو بھی auto adjust کر رہے ہیں آپ کو کرنے کی ضرورتی نہیں پڑ گئے اب ہم نے یہاں سے لکھا computer یہاں پہ میں نے لکھا desktop یہاں میں نے لکھا laptop یہاں میں نے لکھا سپسٹو بھی smart phone یہ سارے کامپیٹرز پر یہ چار ایڈ ہو گئے اور ایڈ کرنا ہے اور انٹر کر دیں ڈیلیٹ کرنا ہے بیکس پیس کر دیں سوارا پر آگیا سمجھ میں آری یہ بات اب دی موٹ پر موٹ کیسے ہو گا تو بھئی دیکھیں یہاں پہ گئے ہم اس کو اور یہاں پہ رکھے ہم نے گیا tab کیا کیا تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ اس کو بھی کرنا ہے دی موٹ اس کے ساتھ دی موٹ ہو گیا اب پر موٹ کرنا ہے تو یہی شروع میں رکھے بیکس پیس کر دیا دوبارہ اس کے ساتھ آگیا یہ دیکھیں دوبارہ سے پر موٹ ہو گیا یہ نہیں کہ وہی سارے کام ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد کیا ہے اس کے اندر مثال کے طور پر اس کی position چینج کرنی ہے بھائی کیسے کر رہی ہیں چینج جیسے بھائی آپ اس کی position چینج کرنی ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے کیا کیا اس کو یہاں سے کیا کٹ ctrl x کٹ کر دیا کہاں رکھیں اس کی position یہاں لے جا کے enter کیا new لیا اور یہاں پر پیس کر دیا یہ کام ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں سپوسٹو بھی اس کی position چینج کرنی ہے ڈبل کلک کر کے ctrl x نہیں کیا آپ نے بلکہ یہاں جا کے کٹ کر دیا اور جہاں چاہیے وہاں جا کے enter کیا اور وہاں پر جا کے پیس کر دیا اب یہ جو خالی رہ گیا اس کو بیکس پیس کر دیا یہ اس طرح سے اٹھ ہو گیا تو اس طرح سے آپ اس کی جو management ہے وہ آپ ایزی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ آسان ہے اس سے shape الگ الگ بنانے سے تو اس میں تو بہت آسان گام ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد چلتے ہیں smarter design میں ہم اس کا layout change کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ والا layout نہیں لے رہے بلکہ یہ والا layout لے رہے ہیں تو دیکھیں یہ والا layout آگیا ہے اس layout میں کیا خاص بات ہے بھائی اس میں آپ picture بھی لگا سکتے ہیں picture دو طرح سے لگا سکتے ہیں ایک یہاں پہ click کر کے double click کریں یا تو آپ اپنے computer سے لیں یا stock images internet connect ہے اس website سے لیں online picture پہ چلے جائیں اور جہاں picture سکتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں جیسی آپ جائیں گے اس پہ click کریں گے latest پہ click کریں گے اور latest پہ click کر کے یہاں پڑ جو ہے جو بھی picture آپ اس کے اندر لگانا چاہرے double click کریں وہ اس کے اندر add ہو جائے گی ٹھیک ہے آئی سران سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بن گیا اچھا اب اس کو move کرنا بھی آسان ہے یہاں سے جہاں بھی move کرنا چاہ رہے نہیں ہو پا رہا کوئی بات نہیں یہ اس کا canvas ہے پورا اس canvas میں یہ آتنی شان آ رہا ہے اس کو کہیں آپ in front of text تو یہ in front of text لیا آپ نے اور اب آپ اس کو easily یہاں سے پکڑ کے کہیں بھی move کر سکتے ہیں اب اس کو text کے ساتھ manage کرنا بھی تھا ہاں نے click کیا equal to rent لگایا اور یہاں پہ click کر کے آپ نے 20 paragraph لے لیا enter کیے اور bracket لگایا text آگا ہے تو text کے ساتھ بھی اس کو easily manage کر سکتے ہیں کیسے یہاں click کیا click کر کے یہاں پہ رکھا اور اس کو جا کے format میں جا کے آپ نے یہ والا button دیا اور یہاں سے click کر کے square کر دیا تو یہ دیکھیں خود اس کے ساتھ add ہو گیا ٹھیک ہے یہ نہیں کر رہے اس arrangement پہ یا اس arrangement پہ رکھ لیں اس arrangement سے پیچھے چلا جائے گا اس arrangement سے اوپر نہیں چا adjust ہو جائے گا اس سے آگیا جائے گا تو اس میں سے کوئی بھی arrangement لے سکتے ہیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو خود ہی adjust کر لے گا ٹھیک ہے اور زیادہ چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں box کو ہی چھوٹا ہو جائے گا pictures بھی اس کے اندر کی چھوٹی ہو جائیں گے تو دیکھیں کتی ایسان ہی اس کے اندر اور شیف سے کتنا آسان اس کے پر کاف کرنا اور یہ آپ کے لئے سمارٹ آٹ پہ available ہے ٹھیک ہے چھوٹا ہے